موسیقی آگے جانے سے پہلے جن ایریز نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی آپ سے درخواست ہے کہ پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا پھر آئیکن بیل بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرا یہ پرورم آپ کو بلا روک تو بلا تخیر آپ کے پاس پہنچ سکے ہفتے کا سٹارٹ ہم نے یہ رکھا ہے پرورم پندرہ ٹو 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 سنڈے اور جو منڈے وہاں سے سٹارٹ کریں ففٹین آپ کا منڈے ہوگا اور سکسٹین آپ کا سوڑی ففٹین سنڈے اور سکسٹین منڈے ہوگا تو یہاں پہ مون کے کیتو کے ساتھ ہے اور اس کا میڈیئٹر پائسیز میں بارویں گھر میں اور وہاں سے پانچویں نظر میں آپ کے آٹھویں گھر کو دیکھ رہا ہے جب کوئی لارڈ اپنی گھر کو پانچویں نظر سے دیکھتا ہے تو وہ گھر پوزٹیو ہو جاتا ہے تو اس لیے پوزیشن بڑی بہتر ہے سٹارٹ افتے کا بڑا اگریسیو بولڈ ہوگا اور ایک چیز بتا دوں کہ آپ بہت دماغی طور پہ بہت تیز ہوں گے کہلیں کہ ایک دماغ آپ کا تیز تیز چلے گا ایک فیصلے فوراں کریں گے اور جس پہ آپ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے کہ رائٹ کیا ہے اور بیڈ کیا ہے آپ اپنا کام نکالتے ہوئے ایک سمت میں جاتے ہوئے تیزی سے نکل جائیں گے اور پھر اس میں بلا تفریق آپ اچھا برے کی پچان نہیں رکھیں گے اور ایک اندر ایک لاوہ سا یہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایریز کے ساتھ اکثر لوگ زیادتی کر جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑے سیدھے سے لوگ ہوتے ہیں بڑی جلدی دوسروں پر ڈپینڈ کر جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کو ہرٹ بہت جلدی کر رہیتے ہیں تو یہ بڑھ کے زیادہ مار دیتے ہیں کرتے کرتے کچھ نہیں تو اس قسم کا آپ کے اندر ایک موڈ ہوگا جسے لوگوں کو بارے میں آپ بہت زیادہ ایک کہلیں کہ لیاز نہیں کریں گے بس آپ نے یہاں آٹھویں گھر ہے جب آٹھویں کا لارڈ بار میں گھر میں جاتا ہے تو کچھ جائداد نہیں بیجنی کوئی ایسی کام پہ جس پہ کوئی کہلیں کہ انیسیسری آپ پہ مصیبت آجائے اور پھر کہیں گے اچھا یار فٹا فٹیو انیسیسری جسے یہاں یا کوئی ایسا مثلا اگر آپ کی کوئی ہیڈن شادی ہوئی ہے یا ہیڈن کوئی خماش کا چل رہا ہے تو وہ آپ پہ کوئی فرمیش آجائے اور کہے کہ آپ مجھے نہیں پتا مجھے اپنا یہ گھرمن میرے نام کر دیں یہ جائداد میرے نام کر دیں یا مجھے پیسے دیں کیش دیں ایسا کام نہیں کرنا وہ بڑا کلمند بندہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے آوائٹ کر جائے یعنی تو پھر ساری عمر بندہ پھر اوستہ رہتا ہے اپنی قسمت کو یہی ایک چیز ہے آپ کا ہے جو آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور یہ چیزیں سنبھال کے رکھیے کیونکہ یہ چیزیں پھر بڑاپے میں آپ کے کام آئیں گی آگے چلتے ہیں اچھا یہاں پہ آٹھماں گھا رہا ہے تو بہت ہی آپ فاسٹ ہوں گے تیز ہوں گے اور آپ کو فیزیز آئیں گے جذباتی ہوں گے تھوڑا سا اپسن ڈون موڈ آپ کا ایک دم ڈون بھی ہوگا چلے گا یہاں پہ نا آپ نے اپنے ایک تو وہ لوگ جو ڈائیبیٹکس کے یا کنڈنی کے مریض ہیں یا آئینل فیشر یا اس قسم کے میدے کے مریض ہیں تو دے شوڑ بھی ایکسٹر آرڈنری کیئر فول نمبر دو وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں انہوں نے بھاگ دوڑنی کرنی کیونکہ تو بندے کو نا تھوڑا سا دھوڑاتا ہے بڑاتا ہے یہ کرتا ہے کیونکہ آپ کے آٹھماں گھر میں کہ تو آٹھماں گھر مس کرجز کا بھی ہے ابوشنز کا بھی ہے تو اس قسم کے پھر آپ کے پرائیوٹ پارٹس کا بھی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم نہ آجے تو آپ نے تھوڑا سا سکون میں رہنا ہے تو یہ آپ کا آٹھماں گھر ہے یہاں پہ آپ کوئی کرزہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی اپنی ٹریولنگ میں بھی لیکن آپ نے تھوڑی سی ہوگا مسئلہ تھوڑا سا لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا آپ نے وقتی طور پہ اس کو کام ڈیلے ہو سکتا ہے اور اس سے پھر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سپلٹ پرسنیلٹی کا بھی شکار ہو سکتا ہے کیتو کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا بندہ سپیرچولی مائنڈ اور انٹویٹویو مائنڈ تو ہوتا ہے لیکن ساتھ سپلٹ پرسنیلٹی بھی ہو جاتی ہے بندہ ہپوکریسی میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تالہ بہتر کرے گا یہاں پہ آپ اپنے کام بائی ہوک اینڈ کروک نکالنے میں کام جاب ہوگئے پس کوشش کیجئے گا اپنی والدہ کی سینیل جناہ اپنی بڑی بہن کی صحت کا خیال کرنا بڑی بیٹی کا خیال کرنا اپنے بیگم کا خیال کرنا ان کے ساتھ تھوڑا سا بیماری آجائے یا کوئی آجائے تو ان کو ٹائم دینا ہوگا آپ کو تو یہ آپ کے دو دن آپ کے آٹھ پانگار آگے چلتے ہیں انیس سوڑ بیس یہاں پہ آپ کا اللہ بلا کرے آپ کا نائم تو اس میں آپ کا مون ہے کیپریکون میں اچھا بڑا سنجیدہ جب مون کیپریکون میں جاتا ہے نا تو بندگ میں سنجیدگی بہت زیادہ آتا ہے یہاں پہ اپنا خوش نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے اور مزے کی بات ہے آپ کے اسینڈنٹس میں جوپیٹر ہے اس وقت آپ ایسے بھی نیک پروین بنے ہوئے ہیں دماغ آپ کا بڑا پرسکون ہے کہہ لیں کہ ایک مذہبی آپ کے اندر جوپیٹر موف کر کے ایریز میں آ چکا ہوا ہے وہیں پہ وینس ہے تو ایک تھنڈ ڈاٹ پروگرام چل رہا ہے آپ کے اندر ایک سکون روحانی اعلیٰ کائنڈ ہائٹڈ ہومنٹیرین اور سوشل یہ اس قسم کے آپ کا موگا اور اس نے نائنٹس کو ٹرائن دیوئی اور نائنٹس میں وہاں پہ مون اس وقت سوری جو وہاں پہ مون کے سیجیٹیریس میں ہیں تو بڑا دماغ پہ مذہب آپ کے سر پہ بہت سوار ہوگا بہت سوار ہوگا وہاں جیسے اب وہاں پہ پانچوان کی نظر سے جوپیٹر اپنے گھر کوئی دیکھ رہا ہے تو پانچوان کے لارڈ پھر پانچوان آپ کا آپ دیکھتے ہیں کہ نائنٹ کا لارڈ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا اس دن یہ دو دن آپ کو ایکسیلنٹ ہوں گے میری باتیں ذرا غور سے سنیے گا سارے جہاں کی خوشیاں چل کے آپ کے پاس آئیں گے آپ کی ہر چھوٹی بڑی خوش وزن پوری ہوگی جو زور لگا دیجئے گا جو کام میں آٹھ ڈالیں گے جو کریں گے وہ کام آپ کا ہوتا جائے گا اس سے اچھی پوزیشن کوئی نہیں اللہ کی چھتری اللہ کی رحمت کی چھتری آپ کے سر پہ ہوگی اعلیٰ صفات اور کیزہ مذہبی خیالات ہوں گے کبھی کبھی آر ہوتے ہیں اس طرح وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو دیکھیں گے کوئی غیر ملکی بھی آپ سے رابطہ کرے گا آپ کی طرف راگب ہوگا یہاں آپ کا کوئی باہر کا سفر بنتا ہوا نظر آتا ہے سفر بھی مذہبی سفر یہاں کوئی کہلیں گے ایڈوگیشن پوائنٹ و ویو کا سفر بھی بن جائے گا اور یہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ بڑا باعث زفر رہا ہوگا سفر وسیلہ زفر اور یہاں پہ آپ کی پیروی کریں لوگ آپ کو فالو کریں گے آپ کی باتیں سنیں گے میں ایریز ہوں جیسے اس دن آپ میری باتیں بڑے گوھر سے سنیں گے اور بڑے کہیں گے یہ بندہ کچھ ٹھیک ہے جانون ہے میں اپنی دریفہ آپ ہی کر رہا ہوں پرانا مانی ہے آج کل ویسے میں بھی دماغ میں جیپیٹر میں بھی بیٹھا ہوئے تو اچھا آپ دوسروں کے لئے ایک ستون کی صحت بھی کریں گے روانی مکرن تیسی آپ کی طرف ہوگی لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے اور خاص طور پر جو مزبی رہنما ہے ان کے لئے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بیسٹ ٹائم اور یہاں پہ ایڈیوکیشن جو فارن ایڈیوکیشن اس میں بیسٹ ٹائم ہے سج ورک میں بہت اچھا ایک کہہ لیں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کو سٹن گینز بھی مل جائے گا اور آپ کے کہہ لیں کہ ایک تو آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی پرومیننٹ ان دیس سوسائیٹی اور آپ کی فارسائٹیڈ ہوں گے تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانس بن جائیں گے اگر فیمیل ہے تو آپ کے جن کا تیسرا بچہ کا بھی چانس بن جائیں گے یہ ارزلان اس وقت میرے کمرے میں بشارتیں کر رہا ہے اگر اس کی واضحیں آئیں تو آپ کو ذرا برداشت کر لیجئے کیونکہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی کیمرے کے سامنے آنا ہوں انہی ہو اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہاں پہ نائن تھا ہوس ہے تو یہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی ٹریولنگ حاج عمرہ یا اس قسم کا دماغ میں پروڑم چلے گا مئی بھی آپ کو اپلائی فار حاج اور حاج کا نمبر بھی نکلائے گا یو می بھی یو ویل گو سا تینک آباؤٹ عمرہ یا عمرہ پار ہوں گے آپ لوگ تو یہ بھی آپ کا چلے گا تو یہاں پہ آپ کا بہت ہی یہ تین دن اچھے ہوں گے اچھا پھر اگلا جو پیریڈ ہے وہ آپ کا بنتا ہے پھر ایریز یہ آپ کا دسویں گھر میں چلا جاتا ہے انیس اور بیس تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ کا پھر انیس اور بیس آج تھا سترہ اٹھارہ بتا رہا تھا انیس اور بیس یہاں پہ دسویں گھر میں آپ کا تو یہاں پہ آپ بہت سنجیدہ موڈ میں ہوں گے بہت سنجیدہ موڈ میں ہوں گے دسویں گھر ہے دسویں گھر میں تو دسویں کا لارڈ جب اٹھ کے آپ کی طرف جائے گا تو دسویں کہاں گیا گیار میں میں گیا ہے تو وہاں پہ آپ اپنے بزنس میں اپنے بہن بھئیوں کو یا فارنرز کو یا کوئی نہ کوئی کسی کو شامل کریں گے ٹریڈ میں شامل کریں گے مشترکہ کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے کوئی انٹرنیشنل کریں گے والا صاحب کے ساتھ اپنا چلنا دوسروں کے سکہ سہارا لے کے آپ اپنے کام کو آگے نکالیں گے تو یہ بڑے سنجیدہ دن ہوں گے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ملے گی ان کیس اگر آپ کا کوئی سٹیٹس یا کاروبار یا اس میں بوسٹ ملے گا پوسٹنگ اچھی آ جائے گی پروموشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے اپگرڈیشن ہونے کے چانسز ہے تو یہ آپ کا رتبہ مرتبہ سید پیسہ یہاں پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اور ٹریڈ اگر کرتے تو اس میں دم اٹھان ملے گی اونر ڈگنیٹی کمانڈ میں آپ کا اضافہ ہوگا تو پھر آگے جو ہوگا آپ کا اکیس اور بائیس تو مون سیٹرن کے نیچے اور گیر میں کا لارڈ گیر میں میں ہے تو بیسٹ پوزیشن ہے یہاں پہ ایک تو آپ میں بھی جب بھی گیر میں کا لارڈ گیر میں میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو آپ سوچتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ خواش پوری ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی آپ کو بہن بھائیوں سے مطلقہ یا دوستوں سے ملکہ وقت میں آپ کو بہتری آئے گی اب گیر میں گا رہا آپ کی ہوفز کا بھی ہے آپ کے بھڑوں کا بھی ہے یہاں پہ آپ کے بھڑے آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے نظر آ رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کا کوئی حق میں فیصلہ کریں گے جس سیریز کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی بھی تیع ہو سکتی ہے کوئی پروپوزل آئے گی وہ بھی تیع ہو سکتی ہے بہن بھائیوں کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی جس سیس کے ہاتھ رکھیں گے وہ کام آپ کے حق میں ہوتا جائے گا تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ویکنڈ ہے یہ آپ کے ہوفز کا گار ہوگا آپ کی سپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی اچھا فارن ٹریبلنگ بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں تو گیرمہ گار یہاں پہ ایمبیشن ویشن ساری آپ کی پوری ہوں گی ڈیزائرز پوری ہوں گی آپ کے ایک آپ کے سپوس کا رول آپ کی زندگی میں ایک کی کا رول ادا کرے گا تو یہ ہفتہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے عرصے بعد پھر دوبارہ ایک اچھا ہفتہ جس میں سنجیدگی بھی ہے جس میں ریزلٹ اورینٹیشن بھی ہے اور ریزلٹ لینے بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا اچھا یہاں پہ یہ جو میں نے آخری بتایا ہے یہ دو دے مون جو ہے نا سیٹن کے نیچے ہے ڈیلے کا لارڈ ہے کام رکیں گے ٹریفک میں پھسیں گے گاڑی خراب ہو جائے گی موڈ سونگ تھوڑے سے ڈاؤنز ہوں گے تھوڑا بہت سینسٹیو رہیں گے یہاں پہ آپ سینڈ ڈاؤن بڑی بین کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا الجن بھی ہو جائے گی اس کی باتیں گٹ جلی کٹی سننی پڑ جائے گی اور یہاں پہ آپ نے بزرگوں کے ساتھ بیعث نہیں کرنی وقتی طور پہ آپ کو تھوڑا سا ہوگا تو اوورال یہ آپ کا ویکنڈ نا پرسکون ڈاٹ کام ہوگا اور آپ انجوائے کیجئے گا پھر آپ سے ایک دور پرسک کروں گا کہ یہاں پہ یہ میں بتا رہا تھا کہ سورج کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے اکیس کو اکیس بائیس کو تو اکیس کو سن آپ کے وہ اس سے نکل جائے گا راہو کے نیچے سے تو آپ کو ویسے بھی ایک سکون سا فیل ہوگا ایک ایسے ہوگا جیسے کوئی آپ اندھیروں سے نکل کے یا بہت کوئی آر پوزیشن سے نکل کے سکون میں آ جائے گا اور پولٹکس میں بھی آپ کو بڑے 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 ریزلٹس نظر آئیں گے ایسے مجھے اجازہ دیجئے اگلے ہفتے کی فورکاس بھی سنیے گا اور اگلے ہفتے کی فورکاس آگے بہت اچھی اچھی باتیں آنے ہا لی ہیں ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ جا ہفتے کی فورکاس آنے